رات کا رونا جلاپا رات کا رونا جلاپا دن کا رونا لائک اپورڈیم اٹھائیں تو چپ کریں تو کیممیلا چھوڑیں تو چپ کریں براہ اونیا براہ اونیا اللہ بچا کہیں میں چھیڑو نا میں پیدا ہوں بس اس کو ہاتھ لگایا ہے اس نے رونا جروع کر دینا ہے وہ کہتا ہے مجھے کیپ وائٹ بس اوپر اٹھائے وہ آپ نے نیچے رکھنا شروع کہتا ہے رونا پا جائے گا بورکس بچہ پشاب کرتا ہے تو روتا ہے تین دوائیں ہیں کرائی وینجرینیٹ لائک اپوڈیم سارسپریلا بورکس اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ شہد اس کے کوئی کرسٹلز کوئی رزے بہرحال کرائنگ وینجرینیٹ کون کے درد کی وجہ سے روتا ہے بچہ یوں آتھ مارے گا چھوٹا ساتھ کی پتہ ہے کونوں کی طرف تو یہ سمجھ لیں ڈاکٹر کو پتہ لگ جانے کہ اس کو کون کا درد ہے ٹیڈنگ کی وجہ سے روتا ہے دینٹیشن پیریڈ ہو جاتا ہے چھ مینے کے بعد شروع چھ مینے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کیمہ ملہ کلکیریہ فاس بیسی جنی ہے تو رونا اپنے رونے پہ ہی دوائی سیلیکٹ کرنی ہے روتے ہوئے آگے دو را ہو جاتا ہے تو کولا سنت روتے ہوئے آکڑتا ہے تو ڈیس کوریا کیمہ ملہ یوں کیمہ ملہ بچہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے مزے کی دوائی کیمہ ملہ فیل ہو جاتی ہے باقی ساری دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں ایک اور دوائی ہے ریوم یار اتنے بنامل بچے اس نے چپ کرویا ہے ریوم نے میں ایک ہی سی ایم کی ڈوہ دیتا ہوں چپ کر جاتا ہے ریوم ریوم سے چپ کر جاتا ہے بہت کیمہ ملہ فیل ہو جاتی ہے نہیں کرتی کام ریوم دوں گا نا اور اب نارمل بچوں میں بہت مزے کا کام کرتی ہے ریوم کیمہ ملہ دیتے ہیں باقی کر جاتی ہے کیمہ ملہ لیکن ریوم بڑا روکتی اور شروع میں ہم نے دینی شروع کی کیمہ ملہ نہیں رکتی جلا پا دی سپلین جن شروع میں کام کرتی ہے بعد اب سپلین میں بھی رہ جاتی ہے میرے پوستے کو دی تھی نا چار دن میں آتا رہا محافظہ دوہزار دس میں کیا ریوم روک گیا نا روک گیا نا روک گیا نا پہلی نہیں یہ ریوم جو ہے نا وہ یوز نہیں ہوتی مزے کی بات ہے شاہد آپ نے کسی نے کی ہو لیکن میری پریکٹس میں بہت ہے آپ کے لیے نئی دوائی ہے بہت اچھا رونا روکتی اور چھوٹا سا لکھا ہوا مائنڈ کے اندر رونا بسکلی ریوم تو ہماری یوز ہوتی ہے بہت زیادہ بچوں کے ڈائریا میں سو افنسیف ڈائریا میں پاسیبلٹی ہے کہ کوئی بچے کے مائنڈ کی سمٹم پروونگ کے دوران آئی ہے کہ وہ روتا بہت زیادہ ہے اور میں نے یقین میں نے بعض کامر ملا تھک جاتا ہوں جلاپا کامر ملا پھر میں اٹھا کرنا ریوم دیتے ہیں کارکل لگ جاتی ہے میجھے سمجھے ہیں اس کو سفلینیوم بھی میں نے دی کیمامیلا بھی دی فیل ہوگی ساری ریوم لگی اور ریوم لگتی ہے میرے بہت آنے پہ راضی نہیں چار دن ہوگی جار وہ پہلے دی ہے نا سفلینیوم کیمامیلا ٹرائی ماری ہوگی ویسے تو روک دیتی ہے نہیں تو پھر ریوم ٹکائی ہوگی صاحب اس کے وہ سورنس بھی کھل ہوگی ہاں 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 کھٹے موشنز ڈھو سور موشنز ہوتے ہیں اس کے باکہ مجھے کوئی نقصان ہو ہم تھرٹی دو سو دیتے ہیں لیکن یہ کیمامیلا بھی ہم وانے میں دے دیتے ہیں سفلینیوم بھی ہم سی ایم میں دے دیتے ہیں سفلینیوم بھی کچھ بھی نہیں کرتی یقین مانے میرے پاس یہ آتے ہیں انہیں کہا پوتا آیا تھا کہ دو تھا تو میں نے سی ایم ہی دی ہوگی بس کتنا تھا جی وہ دے دے ایک ڈوز نہیں ریپیٹڈ نہ کریں سنگل ڈوز سے کچھ نہیں ریپیٹ نہ کریں ریپیٹ کریں گے کھاؤں خراب ہو جائے گا کرائنگ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کرائنگ اور کرائنگ پہ ہی سیلیکشن ہوگی کرائنگ یا ماں جانتی ہے جب چائرڈ سپیسٹر جانتا ہے اور بیٹھ دفعہ چائرڈ سپیسٹر میں جانتا ہے صرف ہمیں بیٹھ جانتا ہے کرائنگ آپ نے رونا کر دیا بچا ٹھیک بھی ہو گیا اور بچہ آج نہیں رویا کھلایا نے دعائی دیتی اور وہ کیا دیتے ہیں ٹرینکلائزر دے دیتے ہیں اس کو فرنگان دے دیتے ہیں وہ بچہ بچارہ اور مشکل سے گدر جاتا ہے اچھے بچہ تھوڑی تھوڑی دیر بہت چیخ مارتا ہے ایک وضع چیخ مارے گا چپ کر دیں پھر گھنٹرہ دو گھر دیں پھر چیخ مارے گا یہاں بیلہ ڈونر تیپیکل بیلہ ڈونر چیخ مارتا ہے ہم کہیں چیخ مارے گا ایک وضع مسلسل گھروری ری کرتا رہتا ہے ریل چل رہی ہے چل رہی ہے جو پی نہیں کرتا نا وہ ہے سفلینیم کیمومیلہ جلاپا ریون لیکن تھوڑی دیر بعد مارے گا چٹکا وہ بیلہ ڈونر اور یہ بیلہ ڈونر کی ایسی سمٹم ہے کہ یہ فٹس بھی روک دیتی ہے اور اگر آپ اس بچے کی کرائنگ کو نہیں سمجھتے ماں بچے کے کرائنگ کو نہیں سمجھتی اس کو دودھ نہیں پھلاتی اس کو ناپی نیز کو ٹرنگم سے تو بچہ فٹس میں چلا جائے گا اس سیج میں دورہ پڑ جائے گا پھر برینڈ ڈیمج ہو جائے گا یہ ایک سال تک خیال کرنا ہے ایک سال کے بعد برینڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر اس کے سروائیول کے بہتری آ جاتا ہے چلو جی اچھا بچہ جو ہے نا یوں بینڈ ہوتا ہے یوں بینڈ ہوتا ہے اب ہم نے کیا بنایا ہوگا ہے ہمارے پاس جو بچہ رونے کیلئے آتا ہے ہم اس کو پہلے ایک نقص ومی کا دو سو بھی دیتے ہیں کیونکہ میں اتنی لمحی کانی نہیں کرتا کیونکہ یہ اب ایک چھوٹا سا چھٹکلا سا رہ گیا ہے بچے کا رونہ بند کرنا ایک نقص کی دو سو دیں گے ایک سفلینیو کی دو سو دیں گے ایک کیونکہ میلا کی ڈھو دیں گے میں کہتا ہوں یہ آدھے دیں گے انٹے میں کھلا دوں ایک نقص ومی کا میشہ میں ٹو ہنڈر میں دیتا ہوں زیادہ آئی نہیں دیتا نقص خود بھی کریم پیدا کر دیتی ہے کنورجن کی دوائی ہے نقص ومی کا نقص دو دیں گے ہو سکتا ہے مہاں نے درم چیزیں کھائی ہوں کچھ سپائیسی پھول دیا ہو یا کچھ کھائی ہوا تو اس کو ہم نقص اس لیے دیتے ہیں کوئی دوائیاں کھائی ہوں پہ جیسے انٹی بیٹے کھا لیتی ہے کوئی پیٹ میں کریم پڑ گیا ہو تو نقص ہم اس لیے دے دیتے ہیں کہ اس کے اثرات کو واش اوٹ کیا جائے پھر ہم سپلینیم کیمو میں لگی ایک ڈھو دیتے ہیں اس کے بعد میں کولا سن تھرٹی میں ایک ڈراؤپ دیتا ہوں تھرٹی میں ہم انہا آگے ڈراؤپ دیتے ہیں کہ بس دو چار دن دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کبھی ہو تو یہ پیٹ فرمولا ہے فار سیل مطلب یہ پھر اس سے اگر نہ ہو تو پھر میں ریوم دیتا ہوں یا پھر میں ادھر موڈیلٹی پہ جاؤں گا آپ کے نائنٹی سیمٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ کیس یہ ٹھیک کر دے اس کے بعد کولا سن تھرٹی اکثر جو آپ نے بچے آتے ہیں نا یہ رونے والے کے یوں ٹانگیں گٹھی کرتے ہیں اور کولا سن تھی جو ہے نا بیسکلی میں کہتا ہوں یہ پتہ نہیں کسی کتاب میں لکھی ہے یا نہیں لکھی میں پہلا بچہ ایکسپیئنس کی اب وہاں یوں گٹھا ہو رہا تھا میں نے جون دینی شروع کی آج کوئی پندرہ بیس سال ہو گئے یہ رہتی نہیں ہے کولا سن تھی نہیں رہتی اور کولا سن تھی غصہ بھی ہوتا ہے نا بچے کو یہ غصے کی غصے غصے کہ اس کی بات کو یہ نہ سنیں تو یہ سب انسلٹنگ میڈیسن ہے نا پھر بھی کولا سن مزاجی دوائی بھی ہے آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے بچہ کہتا میری بات ہی نہیں سن رہے میری بات کو سمجھ نہیں رہے بول جو نہیں رہا رو رہا ہے وہ پتہ نہیں کہ پیٹ درد ہے کیا کولا سن تھی اس بیس پر بھی کام کرتی ہے منٹلی بھی جیسا ہمیں کولا سن شروع کر دی ہم نے یہ کر کے پہلے کوئی ناکس سے ٹھیک ہو جاتا تھا کوئی سیفلینیم سے کوئی کیمہ میلا سے کوئی کولا سن تھی ہم نے اس کو یوں سیکوینسی بنا دیا مجھے لوگ کہتا ہے اوہ کولاک ڈراب ضرور دیو جی وہ تو کولاک ڈراب کھا دینا مجھے کہا اوہ کولاک ڈراب ضرور دیو میں میں قطرے رکھ دیئے میں نے کہا یار چولا ایک تو پانی میں ڈال کے دی دینا کولاک ڈراب ہی سمجھتے ہیں اس کو نہیں نہیں مزاجی طوائی بھی ہے یہ رونے کو بھی روکتی ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ بچے کی یا کسی کی بات آپ نہ سمجھیں اس پہ عمل نہ کریں وہ انسلٹ فیل کرتا ہے اور اس کی کولا سن دوائی ہے نارمل بڑے بندے کے لیے بھی اب چونکہ ہم نے جب شروع کی تھی یہ دوائی اب ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو پیٹ درد بھی ہو جب شروع کی تھی تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ پیٹ درد کو ٹھیک کرے گی کیونکہ ٹانگیں کھینچ رہے تو پھر ہم نے اس کو بغیر پیٹ درد کے بھی شروع کر دیا نہیں اس میں بچوں میں تیجھے مائنڈ سیمٹم بھی اس کی ہے ہاں جی انسلٹ فیل کرتا وہ کہتا ہے نا مجھے تکنیف ہے وہ اکس پیس تو نہیں کر رہا نا وہ کہتا ہے میری بات ہی نہیں سمجھ رہے کہ آپ کسی کی بات ہی نہیں سمجھ رہے آپ انسلٹ فیل کر رہے وہ کہتا ہے میری بات تو اس پہ اتنی مزے کی یہ لگتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک پکا چلتا ہے وہ کہتا ہے کترے ضرور دینا ایک دو خراکیں دیتے ہیں بچہ چپ کر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزاج کے ٹیمپرامنٹل بھی کام کرتی ہے اس پہ بھی کام کرتی ہے آپ کی کولو سینج جو ہے وہ سٹیفی سائگیریہ ہوگی کسٹی کم ہوگی یہ بڑی جو میڈیسنز ہیں اس کی ٹیمپرامنٹس کی انسلٹنگ کی چھویں 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 چھویں